بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرح سے سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے اور آپ کے رسط میں پرکت اتا فرمائے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں جی تو ماما آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اسلام علیکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن اور آلو کے کباب جسے ہم کٹلس بھی کہتے ہیں تو اس کے لئے لے لیا ہم نے آدھا کلو آلو جسے ہم نے بوائل کر لیا ہے آدھا کلو ہم نے چکن لے لیا تھا اسے بھی ہم نے بوائل کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے بریڈ کرمز یہ میں نے گھر پہ ہی بنا لیا تھے آپ بزار کے بھی یہاں پہ use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک مڈیم سائز کی پیاس لے لیا ہے جسے میں نے اچھے سے چوک کر لیا ہے تو ایک ہری مرچ لے لیا ہے اسے بھی میں نے چوک کر لیا ہے تو یہاں پہ میں نے ہرا دنیا لے لیا ہے ایک چمچ اسے بھی اچھے سے ہم نے چوک کر لیا تھا آ sneak window زیرا لے لیا ہے ایک چوتھائی چمچ لار مرچ پادر لے لیا ہے ایک چوتھائی چمچ یہاں پہ ایک چوتھائی چمچ کالی مرچ پادر لے لیا ہے اور آ یہاں پہ نمک پہ ملکش لمبار drew آ کون کانے کا لیہ ہے یہ تمام مساkeln آپ اپنے ٹریسٹ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ہم چلتے ہاں اپنی رسپی کی طرف جی تو یہاں پہ ہم اپنے بوائل کیے ہوئے آلو کو اچھے سے میش کر لیں گے یہ آپ نے تب ہی اس طرح میل کرنے ہیں جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے ہم یہ سارے آلو کو اچھے سے میش کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے آلو اچھے سے میش ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں چکن اپ ایڈ کر دیں گے جسے ہم نے اچھے سے ریشا ریشا کر لیا تھا اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے تو یہاں پہ ہاتھ کی ہلپسٹس اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہمارے آلو اور چکن اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں تمام مسائلے ایڈ کر دیں گے زیرے آٹ کر دیں گے اچھے سے ساف کر لینا ہے دھنیا پاؤڑر آٹ کر دیں گے نمک آٹ کر دیں گے لال مرس پاؤڑر آٹ کر دیں گے دھنیا پاؤڑر آٹ کر دیں گے کالی مرچیں آٹ کر دیں گے کٹی لال مرچیں آٹ کر دیں گے دھنیا بھی اس میں آٹ کر دیں گے پیاز اور ہری مرچیں آٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم تھوڑا سے ڈیٹ کرمز بھی آٹ کر دیں گے ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھا سے مکس ہو چکا ہے آج یہ کباب بہت ہی مزے کی تیار ہونے والے ہیں ہم تو بہت ہی شوق سے اسے کھاتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا چائے کے ساتھ رائس کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھا سے مکس ہو چکا ہے چلیے چلتے ہیں اب اسے بناتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم انڈے کو اچھا سے پھینٹ لیں گے تو آج یہ چکن کباب بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کیسے بنے اور آج کی آپ کو ریسپی کیسی لگی تو چلیے ہم اس کو آرام رام سے اس طرح بنا لیں گے ہمارے گھر میں تو اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح ہم اس کو اچھے سے گول گول سے بنا لیں گے اور پھر اینڈے میں یوں لگا لیں گے اور پھر اسی طریقے سے ڈرم کرمز لگا دوں گے اس میں یہ کرمز کے ساتھ بہت ہی کرسپی بننے والے ہیں یہ چیک کیجئے گا یہ بہت ہی خوبصورت سے تیار ہو جائیں اسی طریقے سے ہم دوسرا بھی بنا لیں گے تمام پٹلس ہم اس طرح اس کو اچھے سے بنا لیں گے گول گول ہاتھ کی مدد سے آج کل تو ویسے بھی سانچے آئے ہوں میں آرام سے آپ اس کے ساتھ اس کو اچھے سی شیف دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ہاتھ کی مدد سے کر رہی ہوں آج کل تو بہت ہی سو اُلتے ہو گئی ہیں اور ہماری ممہ کے زمانے میں تو بہت ہی مشکلات ہوتی تھی ہاتھ سے سارا کچھ کریں یہ چیک کریں آپ اس کو اس طرح بھی کٹلس کی شیف بھی دے سکتے ہیں دیکھیں بچوں کو کش کرنا ہو تو بزار جیسے بنا لیں اس کو ہاتھ کی مدد سے یہ چیک کریں کتے خوبصورت سے ہیں اس کو بھی انڈا ہم لگا لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دریڈ کرمز لگا لیں گے آج تو فیملی والے بہت ہی خوش ہونے والے ہیں ان کی پسندید چیز جو بن رہی ہے تو آپ بھی اس طرح بنائیں اور اپنے گھر والوں سے شاباشی لیں یہاں پہ ہمارے چکن اور آلو کے کٹلس ٹیڈی ہیں تو چلے ہم اسے پھرائی کرتے ہیں جی تو یہاں پہ ہم نے پھرائی پین چولے پہ رکھ دیا ہے تو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے کہ گھی اپنے پیارے سے پھرائی پین میں تو یہاں پہ میں دو سے تین چمچ گھی ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم گھی گرم ہونے کا ویٹ کریں گے چندے گھی میں ہم نے اس کو ایڈ نہیں کرنا جی تو یہاں پہ ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے تو ہم نے سارے کٹلس کو گرمز لگا لیے تھے سب کچھ ریڈ کر لیا تھا تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہمارا فرائی پین تھوڑا چھوٹا ہے تو آپ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہم اس میں تین ہی ایڈ کریں گے تو آجتہ اس کا سبتی کو ہم کھائی کر لیں گے تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اس میں ہمیں ایک اور ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو آپ نے اس سے مصیب بار بار وہ دیکھنا نہیں ہے کہ مطلب یہ بنیا یا نہیں بنیا یہ توپ جائیں گے آپ نے اس سے دو منٹ ایک سائٹ کو دینے ہیں اور دو منٹ ایک دوسری سائٹ کو دینے ہیں تب ہی ہمارے اچھے سے یہ کٹلس تیار ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے کٹلس کو دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے چیک کریں اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ ہمارے کٹلس ریڈی ہو چکے ہیں چیک کریں کتنا خوبصورت سے ریڈی ہوئے ہیں تو اب ہم اس سے نکال لیتے ہیں چیک کریں کتنا خوبصورت سے تیار ہوئے ہیں تو آج میں نے یہ اپنے میاں کی فرمائج پہ بنائے ہیں تو میں نے سوچے میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ میری میاں کے بہت فیوریٹ ہیں تو آپ بھی بنائیے گا تو یہاں پہ ہمارے کٹلس تیار ہو چکے ہیں چیک کریں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اس کا اوپر سے کرنچی اگر اس کا کرنچ آپ کو سنائی دے رہا ہے تو دیکھیں کتنے تو اندر سے جوسی بنے ہیں وہ بہت ہی مزے دار سے چیک کریں کتنے خوبصورت سے بنے ہیں تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فیملی کا ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا جی تو یہاں پہ گوڑیا ہمیں کھا کے بتائے گی یہ کیسے بنے ہیں لیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں بہت مزے کے ہیں ماما آپ نے کٹلس بہت مزے کے بنایا ہے آپ لوگ بھی ہمیں بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہو جی تو آج آپ کو ہماری رسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ موسیقی